اسلام علیکم ویلکم بیک آگئی میں کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل چیٹاک ہوں گے میں بھی بلکل چیٹاک ہوں اچھا جی آج کی ٹائٹل تھامنیل وغیرہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس پرسنیلٹی پر بات کرنے والی ہوں اور کیوں اس پرسنیلٹی پر بات کرنے والی ہوں تو وہ آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں پتا چل جائے گا تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے ویڈیو میں اینڈ تک لیکن یہاں پہ نا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور ان پرسنیلٹی کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ اس سٹوری کی ذریعہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھا جائے اچھا جی ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کرے گا وہ زمین اس کو دے دی جائے گی اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا یہ پیشکت سن کر وہ شخص چل پڑا چلتے چلتے زہر ہو گئی اور اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر جوانا وہ شروع کر دینا چاہیے مگر اس پر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے چکر کٹ لوں پھر واپسی کا خیال آتا ہے تو سامنے ایک خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس کو بھی اپنی جاگر میں شامل کر لینا چاہیے الگور اس کے واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا اب واپسی میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ ریس شروع کر دی وہ جتنا تیز چلتا سورج بھی اتنا ہی جلدی ڈھل رہا تھا اثر کے بعد تو سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگلنا شروع ہو گیا ہے اس شخص نے دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اسے سب کچھ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اب وہ اپنے لالچ کو کوس رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ جو ہے نا وہ در سے پھٹنا شروع ہو گیا مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص زمین پر گر پڑا اور اس طرح گرا کہ اس کا سر سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں جو ہے نا وہ واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنا دی گئی اور قبر پر ایک تختی لگائی گئی جس پر لکھا تھا اس کی ضرورت بس اتنی جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں چلیے واپسی کا سوچتے ہیں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین تو جناب آج بات کر لیتے ہیں منٹو فیملی ولوگز بھی ہیں فوڈ کا چینل بھی ہے ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں نا میں جو فوڈ والا ان کا چینل ہے نا اس کو میں بڑے شوق سے دیکھتی ان کی میسیز ہیں مجھے بہت زیادی طور پر پسند ہے تو وہ نا ریسیپیز کی ویڈیوز بناتی ہیں اور میں بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی مجھے ملا ہے بہت ہارڈ ورکنگ فیملی ہے اپنی محنت سے آگے آئے ہیں اور ذاتی طور پر میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ ان کا سٹارٹنگ کا سفر بھی میں نے دیکھا تھا کیسے انہوں نے سٹارٹ کیا اور کس طرح سے وہ آگے بڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ کامیابی اتا کی کہ ماشاءاللہ سے ہر چیز دنیا کی اب ان کے پاس ہے اور یوٹیوب کے پر ان کا ایک نام ہے ہر چیز ان کی بہت زبردست ہے جی ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں اور میں نے ویسے بھی سوچا ہوا تھا کہ ان کے اوپر ایک پوزیٹیو سا مینا ریاکشن دوں گی اچھا یہی سوچ جو ہے نا مجھے ان کے چینل کے اوپر اب بہت عرصے بعد لے کے گئی ہے رمضان میں تو میں ویسٹ کر رہی تھی ان کی ریسپیز کو میں ویسے بھی دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتی ہیں لیکن اب بہت عرصے بعد میں ان کے چینل پر گئی ہوں فوڈ والے پر تو وہاں پہ ان کی میسیز کی جو ہے نا ایک ویڈیو میری نظر سے گزرتی ہے جہاں پہ وہ کچھ گلے شپے کر رہی ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں جن کو سن کے ایک دم سے نا میں شوقڈ ہوگی کہ یار ان کو کیا ہوگی یہ تو اتنا پیارا کپل ہے ساتھ ویڈیوز ایسے نظر آ جاتی ہیں جو ان کے اپسی اختلافات کے اوپر بنی ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کے جو اپسی اختلافات ہیں جو انتہائی مجھے فیک لگے مجھے ایسے لگا جیسے بلکل کوئی ڈراما چل رہا ہے اور اس کے اندر ایک سٹوری ڈالی گئی ہے اور اس کو لے کے ایک سکرپٹڈ چیز کو لے کے آگے بڑا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو یہ فیک بھی ہے اور وہ جسٹ اپنے ویوز کے لیے کیونکہ فوڈ والا چینل میں ان کا دیکھ رہی تھی ویزٹ کر رہی تھی وہاں پہ ان کے ویوز بہت زیادہ گر گئے تھے بارہ کے تیرہ کے پندرہ کے اس طرح سے آ رہے تھے تو شاید انہوں نے سوچا ہو کہ اس چینل کو اوپر لے کے جانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک سٹوری میں بھی ایسے مجھے لگا کیونکہ ان کے کومنٹس میں بھی پاڑ رہی تھی تو لوگ اس ان کو بہت زیادہ بول رہے تھے کہ بھئی آپ یہ اتنا فیک لگ رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ اگر یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو اس کو گھر میں بیٹھ کے سورف کریں کیمرہ آف کر کے کریں نہ کہ یہاں پہ بچوں کی طرح حرکتیں کریں اور لوگوں کو بتائیں وہیں پہ ان کے میسیز یہ بولنی تھی کہ میں اپنی امی کو یہ چیزیں نہیں بتا رہی میں اپنی امی سے یہ چھپا رہی ہوں اور شکر ہے میری امی میرا ولوگ بھی نہیں دیکھ رہی تو مجھے اتنی حسی آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے میری امی تو ایسی ہے کہ وہ موبائل کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے بھی جیسے ہی میرا نوٹیفیکشن جاتا ہے فوراں اس کو آن کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے میرا ولوگ مجھے دیکھنا ہوتا ہے میری فیملی کو دیکھنا ہوتا جو میرا ولوگ والا چینل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ امی یہاں آپ کے ولوگ نہ دیکھتی ہوں تو انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ وہ وائٹی فیملی سے شیئر کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی بہنوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتی یہ بھی انہوں نے ایکسپلین کیا وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی وہ کیونکہ ہمیں اپنی فیملی سمجھتی ہیں اور وائٹی فیملی کے ساتھ سارا کچھ شیئر کریں گی ایسے مجھے لگا جیسے کچھ رپیڈ ہو رہا ہے جیسے کچھ پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا ہے جیسے کہ یہ سب کچھ وائٹی فیملی میری فیملی ہے میں اس کے ساتھ شیئر کروں گی مطلب کہ ایک اب پورا ٹرنڈ آ چکا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو مرد کو اپنے شوہر کو گالیاں پڑھوا ہوئی ہیں جو کچھ مرضی کرو بس ویوز آپ نے لینے ہیں مجھے یہ سمجھنی آتی میرا پیغام ہے منٹو فیملی کی طرف میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں آج ان کی وائف کی ایک ویڈیو آئی ہے جو انتہائی افسوسناک اس سے بھی زیادہ تھی وہ کیوں کہ وہاں پہ وہ اپنی انتہائی نیجی معاملہ جو شادی کو لے کے تھے کہ انہوں نے نکلی سیٹ رکھ دیا تھا سونے کا کہہ کے میں نے اتنے پردے ڈالے یہ آپ نے پردہ ڈالا تھا یہ جو آج آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کیا یہ پردہ تھا آپ نے اپنے شوہر کے عزت کو کس طرح سے تار تار کیا ہے پلیز آپ مائنڈ مت کیجئے گا لیکن کیونکہ جہاں پہ ہم آپ کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں پیار دیتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنا زیادہ اڈمائر کرتے تھے آپ کی فیملی کو دیکھ کے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ محنت کے ذریعے آگے آئے ہیں لوگ وہاں پہ آپ نے یہ اتنا اس کو میرے موں میں نا الفاظ نہیں آ رہے کہ میں اس کو کیا ورڈ دوں کہ اتنا عجیب سا آپ لوگوں نے ایک ڈراما شروع کر دیا ہے بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ یہ پرینک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جب اتنی زیادہ پذیر آئی نہیں ملتی تو یہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو اس طرح کی کام شروع کر دیتے ہیں وہ بعد میں اس کو پرینک کا نام دے دیتے ہیں اگر یہ پرینک بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ جب ایک ویڈیو بناتے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے نہیں بناتے آپ نے جسٹ ویوز اور ڈالر کے لیے ویڈیو نہیں بنانی ہوتی آپ نے معاشرے کو ایک پیغام بھی دینا ہوتا ہے آپ نے آنے والی جنریشن کو کچھ سیکھنے کی چیزیں بھی دینی ہوتی ہے آپ یہ صرف لوگوں کے لیے برانی کر رہی ہیں بچیوں کے لیے برانی کر رہی ہیں کہ بھئی آپ کا شوہر اگر اس طرح کرے تو اس طرح سے آپ کر کے اس کی برانیاں بھی بیان کر سکتی ہیں آپ مرد کے لیے جو کچھ مرضی الفاظ بول سکتی ہیں آپ اس کی چھپی باتوں کو یا کچھ فیک بنا کے بھی بتا سکتی ہیں کہ وہاں سے ہمیں ہمدردی کے ویوز ملیں گے آپ یہ اپنے بچوں کے لیے بھی غلط ایک لائن جو ہے نا اس کو سیٹ کر کے جا رہی ہیں جس کا مجھے انتہائی اتنا افسوس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہاں پہ ایسی ایسی باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں جسٹ ویوز کے لیے جسٹ ویوز کے لیے اور اپنے چینل کو اوپر لے کے جانے کے لیے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں میرا جو عقیدہ اور ایمان ہے یہ جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا انسان دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے یہ بھی لے لوں یہ بھی حاصل کرلوں وہ بھی کرلوں اس لئے کوئی طریقہ جو ہے نا اس کو عزمانے سے غوریز نہیں کرتا ہے لیکن ملنا آپ کو کیا ہے وہ ہی ملنا ہے جو اس سٹوری کے انڈ میں آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی لکھا ہوا ہے وہ ہی ملنا ہے تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اچھے طریقے سے بھی ویوز لے کے آپ کو اگر آپ کی قسمت میں ویوز لکھے ہوئے ہیں اور پیسہ لکھا ہوا ہے تو وہ پوزیٹیو طریقے سے بھی آ سکتا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ دانیا آمیر دیکھ لیں یہاں پہ آپ ان لیڈی کو منٹفائر فوڈ والی لیڈی کو دیکھ لیں یہاں پہ آپ اور بھی کتنی ساری لیڈیز ہیں جن کا نام ہے یہاں پہ منشن نہیں کروں گی جو اپنے شوہروں کی برائیاں کر کے ایون کے بیڈ روموں کی ویڈیوز تک لیگ کر کے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں سستی شوہرت کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ یا ویوز کے لیے چند ویوز کے لیے لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ آنے والی جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے جہاں پہ مرد کا ایک شوہر کا ایک مقام ہے اسلام ہمیں زندگی جنے کا ایک مکمل ذابطہ دیتا ہے دکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے کس طرح گزار سکتے ہیں شوہروں کی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ منٹو جو فیملی کی لیڈی ہے مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں لیکن وہ پڑی لکھی ہیں لیڈی ہیں اور میرے خیال میں جوب بھی کرتی ہیں ٹیچر ہے میرے خیال میں شاید وہ استاد کے عہدے پہ ہیں دونوں میاں بیوی اس طرح سے کر کے مجھے ان کے بارے میں پتا ہے کہ ان کو اتنا پتا نہیں ہے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں جو بچوں کو تعلیم سکھاتے ہیں رہنمائی جو ان کی کرتے ہیں وہ وہاں پہ بچوں کے لیے کیا مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ شوہروں کے لیے کیا ورڈ بول رہی ہے کہ وہ میرے سر میں تیل لگائے کہ وہ ایسے ویوز کے لیے یہ کر رہی ہیں یا بعد میں کہہ دے پرینک ہے تو اگر یہ پرینک بھی ہے تو آپ پڑے لکھے لوگ ہیں تو بھی بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ آپ ہماری آنے والی جنریشن کو یہ دیکھے جا رہے ہیں آپ تو ٹیچر ہیں آپ تو استاد ہیں تو آپ کیسے ہماری آنے والی جنریشن ہماری بیٹیاں ہماری بیٹیاں یہ ولاغ دیکھتی ہیں آپ سے کوکنگ سیکھتی ہیں آپ کے چینل پر کوکنگ سیکھنے کے لیے آنے والی بچیاں وہ آپ سے یہ سکیں گے کہ بیٹھ کے اپنے شہر کی جو شادی ہوئی تھی تو آپ کو کیا دیا تھا تو کیا نہیں دیا تھا یہ کچھے چٹے کھول دو کیونکہ آپ اپنی امی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ آپ اپنی امی کو تکلیف نہیں دے سکتی تو میڈم آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی امی آپ کا ویڈیو نہیں دیکھتی ہوں گی میں وہاں پہ آپ کو کومنٹ بھی کر کے ہوں کیونکہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہاں پہ عورتوں کو کوئی بھی لحاظ نہیں رہا ہوا وہ بیٹھ کے تو اس طرح سے اپنے شہروں کیوں کہنا کہ میں اپنی امی کو نہیں بتا رہی میں اپنی بہنوں کو نہیں بتا رہی اتنا بے وکوف آپ کیسے اوڈیون کو بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بھئی کیوں نہیں بنا سکتے ہیں میں بتاتی ہوں کیوں کیونکہ اوڈیون خود بے وکوف بنتی ہے اوڈینس کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا کوئی رشتہ دار نہ ہو آپ کو اس کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی ہو یوٹیوب پہ آکے وہ سب کو کیونکہ ہم اپنی ہر چیز یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم یہ واملے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بھئی آپ شیئر ضرور کرو لیکن آپ اس چیز کا بھی خیال رکھو کہ ہماری جنریشن پہ ہماری آنے والی نسلوں پہ ہماری بیٹیوں پہ ہماری بچیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے پورے یوٹیوب پہ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کو گندہ کر رہے ہیں اور شوہروں کی مرضیاں ہنڈر پرسنٹ اس میں شامل ہوتی ہیں مطلب شوہر خود ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں چاہے وہ ستارہ یاسین ہو چاہے وہ یہ منٹو فیملی والی لیڈی ہو چاہے اور بھی کتنی ساری لیڈیز نے یہ سب کیا ہے جو پاکستان میں ہیں خاص طور پہ اب جو دانیا آمید نے کیا ہے وہ تو انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ بیڈ روم تک کی ویڈیوز کو لیک کرنا شروع کر دیا ایک مثالیں قائم کرنا شروع کر دی کہ اس طرح بھی کرو مطلب کہ اس طرح بھی کرو یہ بھی کرو وہ بھی کرو جو کچھ مرضی ہو سکے کرو جسٹ اپنا فیم آسل کرنے کے لیے جسٹ اپنے مطلب پورے کرنے کے لیے جسٹ ویوز کے لیے تو میری اگر ان باتوں سے اگر کوئی ہرٹ ہوا خاص طور پر منٹو فیملی بھی ہرٹ ہوئی ہو تو میں اس کے لیے بھی معذرے چاہتی ہوں لیکن میں ان کو چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو چیز اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں لکھ دیوی ہے اگر جتنے ویوز بھی آپ کے آنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تیع کر دیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ اچھا راستہ بھی چن سکتے ہیں جو پوزیٹیو پیغام آپ دے رہے تھے وہ ہی پیغام دیتے رہے ہیں اسی طرح سے ویڈیوز بنائیئے آپ کی ویڈیوز اچھا اثر نہیں چھوڑی اور اس کو دیکھے کوئی بھی پوزیٹیو وائبز نہیں آ رہی اس کو دیکھے آپ سے مطلب عجیب سی الجھن ہو رہی ہے اور بہت سے کومنٹس اس طرح سے آئے ہیں اور لوگ وہاں پہ آپ کا مزاگ بھی اڑا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اگر کئی لوگوں نے یہ لکھا کہ بھئی یہ آپ کے اپنے معاملات ہیں تو ان کو گھر میں بیٹھ کے کیمرہ آف کر کے سول کریں وہاں پہ ٹپیکل عورتوں کی طرح مطلب پڑی لکھی ٹیچر لیڈی ایک ٹپیکل عورتوں کی طرح لڑی اپنے ہزبن کے ساتھ تو اس کا اثر یہ جا رہا ہے کہ جب ٹیچر کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اس نے اپنے ہزبن کے ساتھ بات کیس طرح کرنی ہے یہ تو ہماری معاشرت ہے یہ تو ہماری اخلاق ہیں یہ تو ہمارے اقدار ہیں یہ تو مطلب ہم اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں انتہائی افسوس کا مقام ہے انتہائی دکھ کا مقام ہے اس کے اوپر میں جتنا بھی احتجاج کروں اتنا بھی کام ہے مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ نیگٹیو ایک میرا رییکشن ہے لیکن نیگٹیو نہیں ہے وہ چیز ہے جو میں نے محسوس کی اور وہاں پہ میں نے کومنٹ کے اندر لکھی بھی تو میں امید کروں گی کہ منٹو فائملی جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں اور دکھائیں ایک اچھا کلچر جو دکھا رہے تھے وہی دکھائیں اور یہ پیغام وہ صرف لوگوں کے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے بھی ایک اچھا پیغام چھوڑ کے جائیں تو بس جیس کے ساتھ یہ اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کروں گی اور آپ لوگوں سے ملوں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بسا خیال کیے گا اللہ حافظ